اللہ یہ فرما رہا ہے آپ نہیں سناتے ہیں یہ کیسی ہے مثال میں آپ کو اور ایک طریقے سے سمجھاتا ہوں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا غالباً سورہ انفال اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے موقع پر سرکار جب باہر تشریف دائے اپنے دولت خانے سے مشرقین سب ٹھہرے گئے کے ننگی تلوانے لے کر اللہ کے حبیب اپنے مدھی کنکریاں اٹھائی دشمن کی طرف ٹھیکا سب اندھے ہو گئے سب نظر آ رہا تھا مگر حضور نظر نہیں آ رہے تھے اندھے بھی ایسے ہوتے ہیں دیکھیں ایسے بھی اندھے ہوتے ہیں سب دیکھتا ہے مگر حق نہیں دیکھتا آج بھی ہے ایسے اندھے سب دیکھتا ہے مگر حق نہیں دیکھتا تو اللہ نے اس واقعہ کا ذکر کر کے فرمایا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَيْتَ ولَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا حبیب آپ نے جب فیقا تو آپ نے نہیں پھیکا اللہ نے پھیکا تو اللہ تعالیٰ جیسے فرما رہا ہے حضور کے پھیکنے کو رب فرما رہا ہے میں نے پھیکا یہاں بھی رب یہ فرما رہا ہے کہ اے حضور اے میرے نبی مرتوں کو آپ نہیں سناتے رب سناتا ہے آپ بولیے ان آپ کی بات رب سناے گا ان کو آپ کا سنانا رب کا سنانا ایک ہے جیسے آپ کا پھیکنا رب کا پھیکنا ایک ہے تو یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے بھائی اور آپ سمجھ رہے ہیں حضور نہیں سنا سکتے قرآن میں آیا نا تو قرآن میں آیا چلو مانے پھیکنے کے لئے اس کا مطلب وہی ہے جو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں میں حضور نہیں سنا سکتے تو پھر بخاری میں کیوں آیا مردے سنتے ہیں مسلم میں کیوں آیا مردے سنتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ حدیث قرآن کی خلاف ہے تو اب آپ حدیث کو چھوڑیں گے قرآن کو چھوڑیں گے ہم تو دونوں کو تھامنے والے ہیں تبھی تو ہدایت پہ رہیں گے تو چھوڑنے کی بات نہیں کرنا چاہیے دونوں کو تھامنے کی بات کی تو میران حاضرین غزوہ بدل کے موقع پر یہ بھی واقعہ پیش آیا